موسیقی موسیقی الحمدللہ الاند کے جو درگا کے ایشیو پہ 167 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے اس میں سے آلریڈی آٹھ دن پہلے 20 بچوں کی بیل لے لئے تھے اس کے بعد لیڈیس کی بیل ڈالی گئی کچھ کسی وجہ سے وہ بیل 5 لیڈیس کی ریجیکٹ ہو چکی ہے الحمدللہ وہ بھی آج یا کل 2-4 دن میں بیدر میں گلوبرگا ہائی کوٹ میں وہ بیل لیڈیس کی ہو جائے گی اس کے بعد آج 46 لوگوں کی بیل جس میں 22 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کی عمر تک ہمارے بزرگ لوگ 46 کی جو آج بیل ہوئی ہے وہ عمر تک کے لوگ ہیں جس میں 38 یا 37 جو بیدر کی جیل میں بند تھے الحمدللہ وہ پوروں کی بیل ہو چکی ہے 2-4 بللہ رکے 1-2 بیدر 1-2 رائچور کے 1-2 بیجاپور کی جیل میں بھی جو تھے ان کی بھی اس میں بیل ہوئی ہے جس کا ٹوٹل 46 لوگوں کی بیل ہمارے سینئر ایڈوکیٹ زاکیر حسین استاد صاحب اور سید مزار حسین ایڈوکیٹ صاحب اور ناگندر جوڑی صاحب خاص کر ایڈوکیٹ فیڈرنیٹی جو ایڈوکیٹ جو دن رات محنت کر کر یہ بیل لیے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جو خاص کر زاکیر حسین استاد صاحب اور مزار حسین مزار حسین ایڈوکیٹ اور طلاح حشمی صاحب کو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ لوگ ایک پلاننگ کی تحت اس بیل کو لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے ساتھ پورے ان کے جونئر ایڈوکیٹ بھی موجود تھے میں کو آج ہمارے جو خائد کے والد صاحب تھے سادت حسین استاد صاحب کی آج باتیں یاد آ رہی ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ خوم کا مسئلہ کبھی بھی آیا تو تم لوگ درنا نہیں تم لوگ بے باغ تریخے سے اس پر محنت کرنا آج اسی بات کو لے کر ہم ہمیں تھوڑا جس ٹیم یہ کیس ہوا تھا اس ٹیم ہمارے دل میں تکلیف تھی کہ آج سادت حسین استاد صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن آج ان کے بیٹے ان کے بھانجے ان کے بیٹے زاکیر حسین استاد صاحب ان کے بھانجے مزر حسین اڈوکیٹ صاحب اس بات کو آج ہمارے سامنے لائے ہیں کہ ہمارے مامو کا انتخال ہوا ہوگا ہمارے والد صاحب کا انتخال ہوا ہوگا تم لوگ درنے کی بات نہیں ہے انہوں جو کام کرتے تھے آج ہم لوگ ان کا کام انہوں جو ہمارے کو سکھا کے گئے ہیں 96 لوگ جیل میں آلڈی ہیں وہ لوگوں کے گھروالوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈرنے کی بات نہیں ہے آج 96 لوگوں کی بھی زاکیر حسین استاد صاحب مزر حسین اڈوکیٹ صاحب تلاہ حاشمی صاحب ان کے پورے جونئر اڈوکیٹ یہ 96 لوگوں کی بھی بیل آج فائل ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ بیل آرڈر کوپی لگا کر آنے والے چار آٹھ دن میں وہ تمام لوگ جو آلڈ کیس میں آرسٹ ہوئے ہیں ان کو بیل دلانے کا کام یہ لوگ کریں گے الحمدللہ پہلے تو مزر حسین اڈوکیٹ صاحب زاکیر اڈوکیٹ صاحب ناگرند جیوڑی صاحب اور ان کے طلاہ حاشمی صاحب ان کا میں تہہ دل سے شکر آدھا کرتا ہوں پہلے تو انہوں نے 20 بچوں کو باہر نکالا اس کے بعد آج 46 لوگوں کی بیل ڈسٹرک کورٹ سے گرینٹ ہوئی ہے اور جو ریمیننگ جو بھی تھے وکٹیمز اور ان کی بھی جو 97 جو لوگ تھے جو crime نمبر ایک ہی crime نمبر میں ان کی بھی بیل فائل ہوئی ہے آج اور ساتھی ساتھ اور دوسرے جو crimes میں بھی جو ٹوٹل ساتھ ایف آئر ہوئے تھے تو وہ ساتھوں ایف آئر میں بھی جس کسی کو ایریسٹ کیا گیا ہے ان سبھی کی بیل جو ہے فائل کر دی گئی ہے یہاں کی lawyer fraternity کی طرف سے مظہر حسین ایڈوکیٹ اور زاکری حسین صاحب کی ٹیم کی طرف سے اور جو بھی جو پانچ لیڈیز کی بھی جو بیل ہوئی تھی آنے والے تھزڑے کو اس کی ہیئرنگ ہے انشاءاللہ یہی آرڈر کی بنیاد پر ان کی بھی بیل ہو جائے گی تو سبھی جو ہے اور آل جو بھی ایکیوزڈ ہیں جہاں بھی ارسٹیڈ جیل میں ہیں سبھی کو اور ان کی فیملی کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنے والے دس دن میں انشاءاللہ سبھی کی بیل ہو جائے گی اور سبھی کو آپ سوچنے کی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سب الاند کے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پیس اور ہارمونی اور براترہوڈ کو الاند میں مینٹین کریں انشاءاللہ سبھی ہندو مسلم ہم لوگ ساتھ ایک ساتھ ہو کے انشاءاللہ گلوبرگاہ شہر میں ڈسٹی کورٹ کے اندر ٹوٹل فورٹی سکس لوگوں کی یہاں پر سینئر ڈیویزن میں بیل ہوئی ہے پچھلے بیس دن سے جناب سید مزر حسین ایڈوکیٹ اور ہمارے ناکندر جوڑی جیسے کہ بیس بچوں کے بیل جے جے کورٹ سے کرا چکے ہیں اور رہا بھی ہو چکے ہیں بچے اسی طرح آج گلوبرگاہ میں ڈسٹی کورٹ کے اندر سینئر ڈیویزن میں کوٹ ہال نمبر ڈو جناب ایڈوکیٹ زاکیر حسین اصطاد جناب سید مزر حسین ایڈوکیٹ جناب ایڈوکیٹ تنویر حاشمی بیدر اور ہمارے ناکندر جوڑی اور ہمارے یہاں کے سوچل ورکر عریاس خطیب علامدار زائدی ہمارے نظیر مولانا ہمارے ازگر اور کئی لوگ یہاں پر پچھلے 20 دن سے جو محنت کر رہے تھے آج یہاں پر ڈسٹی کورٹ میں سینئر ڈیویزن میں 46 جنوں کو بیل اللہ ہوئی ہے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں میں یہاں کے ہمارے ایڈوکیٹ ٹیم کی اور سوچل ورکرز کی جو 20 دن میں پچھلے کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 97 یا 100 لوگوں کی بیل ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر پورے ملکر زائگر استاد صاحب کے ٹیم مزارے ڈوکیٹ صاحب کے ٹیم یہاں پر کام کرے گی اور پوروں کو بیل انشاءاللہ جل سے جل کرائے گی اور جو بھی کام رہے گا ہم ان کے آس سے الاند والوں کے آس سے کریں گے الاند کے لوگوں کے آس سے بہت بہت مبارک بات بہت بہت خوشی کی بات ہے میں پھر ایک بار پورے شہر کے لیے ایک اچھی اچھی مبارک بات دیتا ہوں آج ونیس مارچ ساٹر ڈے گلبرگا سشن کورٹ میں جو پچھلے بیس دن پہلے آلند ایشو میں گریفتاری ہوئی تھی ون سکسٹی سیون لوگوں کی ان میں سے آٹھ دن پہلے بیس لوگوں کی جو ناوالک بچے تھے ان کی بیل ہو چکی تھی وہ بچے رہا ہو چکے تھے اس کے بعد میں پانچ خواتین کی بیل ریجکٹ ہوئی تھی زاکیر حسین استاد اڈوکیٹ سید مزر حسین صاحب اڈوکیٹ ان کے جولی صاحب اور سب سے میں اگر میرے الفاظوں میں اگر مبارک بات دینا چاہوں گا تو میں طلاح حشمی صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کی بھی بہت سے خدمت رہے کیونکہ وہ بیدر سے یہاں آ کر ان لوگوں کیلئے بہت ساری کوششیں کی آنے والے دنوں میں جو بچے ہوئے اور جو ویکٹم سہیں جو بھی اس کیس میں پھچے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی بیل جلد سے جلد ہوگی یہ کام سید زاکیر حسین استاد سید مزر حسین آڈوکیٹ صاحب تمام ان کی ٹیم بیلوس بینا کوئی مفات کے بینا کوئی فیز لیے یہ کام کی ہے میں تمام آڈوکیٹ اس کیس ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں ہم نے دیکھا تھا کئی ایک جیسا میرے بھائی علمدر زہیدی نے سید زاکیر حسین استاد صاحب کے بارے میں کہا ان کی کوئی بات یہاں کے عوام سے چھپی بھی نہیں ہے سید زاکیر حسین استاد صاحب بھی بیلوز ہو کر شہر گلورگاہ کی ڈسٹک کی عوام کے لیے خوم کے لیے کام کیا کرتے تھے آج انہی کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے سید زاکیر حسین استاد صاحب اور سید اڈوکیٹ مزر حسین استاد صاحب بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے خوم کے خدمت اپنے جو بھی ان سے جو بھی بن سکتا ہو کام کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اس خدمات کو خبول کرے اور آنے والے دنوں میں جلد سے جلد ہو بچے ہوئے وکٹم سے ہیں جو اس کیس میں فسے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی بیل جلد سے جلد ہو اور یہ لوگ جلد سے جلد رہا ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تمام آڈوکیٹس کے ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ